سترہ جولائی سے پہلے حکومت جا سکتی ہے سر اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے کہ ایک بجٹ تھا جو بارہ جون کو تھا اور روزانہ کی بنیاد پر بجٹ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ تمام تر چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ مشکل فیصلے ہیں اس کے بعد آسانی ہوگی وہ آسانی کیا ہوگی سر لیکن اب تک تو یہی ہو رہا ہے کہ جو ہی یہ ایمپورٹر وزیراعظم اور ان کے فائننس منسٹر جب بھی میڈیا سے یا عوام سے بات کرتے ہیں اس کے بعد ایک پوری دھما چوکڑی مٹ جاتی ہے سٹاک مارکٹ گر جاتی ہے ڈالر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک اکنومک کیاوس جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جب بھی پبلک انٹریکشن ان کا ہوا ہے اب تک ہر دفع یہ ہوا ہے فائننس منسٹر ٹی وی پہ نظر آتے ہیں لوگ گاڑیاں لے کے پیٹرل پر پہنچ جاتے ہیں بوتریں لے کے پہنچ جاتے ہیں جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ دل کی قیمت اوپر گئی گئی جب بھی جو ہے وہ شباہ شریف بات کرنے لگتے ہیں اس وقت بھی جو ہمارا فائننس سیکٹر ہے جو رباری حضرات ہیں ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک اور بہت بڑا ان کو یہ ایک کیاوس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہے یہی اور ہے بار بار اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ بہت بڑا اکنومک کرائسز پہلا ہوا اور وہ اب بڑھتا جا رہا اور اب ہمیں شک یہ ہے کہ حکومت آگزان کو نوالیا نہ کر لیکن فباد صاحب وہ کریں ہمارے پاس جب اقتدار سمالا دو راستے تھے ایک یہ ہے کہ ریفارمز کرتے چلے جاتے الیکشن کی طرف دوسرا انہوں نے کہا کہ سخت معاملہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سمالا جائے ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانے کا سوچ ہے وہ کہے مشکل فیصلے تو ہم ریاست کے لیے کر رہے ہیں یہ دلیل اقتدار سے چمتے رہنے کا ایک پہانا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب آپ نے اقتدار سمالا تھا پاکستان میں ڈالر جو تھا وہ اپنے کنٹرول میں تھا پاکستان میں فورن ریزرز بڑھ رہے تھے پاکستان کی فورن ریمیٹنچز جو ہیں ان میں زاپا اورا تھا ایکسپورٹ میں زاپا اورا تھا ہماری ایکانومی بھی خوش لوگ کنفوڈنس کے بعد سے پاکستان نے ایک دیوالی اپن کا شکار ہوا ہے ایک معاشی بہران کا شکار ہوا اور ایک سیاسی بہران کے نتیجے میں یہ معاشی بہران آیا اور یہ سیاسی بہران لوگوں نے کسی ملک کے کہنے کے اوپر کریٹ کیا ایک سازش کے ذریعے کریٹ ہوا اور اس بہران کے نتیجے میں اب معاشی بہران پیدا ہوا ہے معاشی بہران کے نتیجے میں سیاسی بہران پیدا نہیں ہوا اور یہ جو ان کی باتیں ہیں اتدار سے چمٹر رہنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ممکن ہوگا نہیں اور ہم نے یہ طریقہ انصاف عوام کی جو ہے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ہم جلد اتدار سے فارق کرے تاکہ ملک کو جبالی ہونے سے بجائے گا سر اب بہت کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد اتدار کیا جائے وہ کیسے اب زمنی الیکشن ہے وہ تو چلیں آ رہا ہے عام انتخابات کی جانب وہ جا نہیں رہے ہیں آپ کا پریشر اپنی جگہ پر تو کیسے سر ان کو گھر بھیجیں گے وہ کیا فارمولا یہ فارمولا کا عوام نہیں کہی عوام کا پریشر بڑے عطا ہے تو بھی حکومت سے نہیں کر سکتے یہ باتیں ہیں چلنے والی کہ ہم رہے جائیں گے کر لیں گے جو حوال جا رہے ہیں انہوں نے کہی پہ بھی حیرت نظر نہیں آ رہے ہیں اور بڑی چیزیں پڑا وہ کیا وجوہات ہیں اس جب گورنمنٹ آئی ہے کہ معاملات سنبھل نہیں پارے بروقت فیصلے نہ کرنے کی یا پھر جو اعتماد ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کا ہو یا پھر انویسٹرز کا ہو بزنس مینوں کا وہ حکومت پر نہیں بن پارا جس کی وجہ سے یہ سیچویشن آ رہی ہے کسی بھی ملک میں کہ آپ کو معیشت کے لیے ایک سیاسی استحقام چاہتے ہیں آپ اس طرح کا سیاسی اگر میں استحقام پرار کر دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی یہ تو بہت خفانہ بات اس وقت ایک لیچٹیمنٹ گورنمنٹ ایک سو چوارسی سیٹوں والی پارٹی اقتدار سے باہر کر کے چوارسی سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا اس کے نظیرے میں بہت بہت سیاسی بہران پیدا ہوا اور یہ سیاسی بہران نہ بڑھتا جائے سیاسی بہران کے خاتمے کے لیے کوئی معاملات بات ہو رہی ہے بیک ڈور بھی ڈیپلومیسی ہوتی ہے جس طرح اس کی طرح بیک ڈور سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات جائیں کیونکہ وہ تو اب بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب وہ یہ کیا جائے کہ گرینڈ ڈائیلوگ کی بات کی جائے تو سر وہ تو چاہتے ہیں نیشنل ڈائیلوگ کی صورت میں اس ملک ریاست کو بچایا جائے ہمیں بالکل نیشنل ڈائیلوگ ہونا چاہیے نئے انتخابات کی تاریخ آناؤنس کریں اور اس کے بعد نیشنل ڈائیلوگ ہونا چاہیے کہ یہ ایڈیکشن کمیشن کیسے پارک کیا جائے اس کی وجہ کا نیا ایڈیکشن کمیشن لائے جائے اٹھلی انپیہ کو ایڈیکشن کی طرف ہم بڑھے نظام کی طرف بڑھیں جہاں لوگوں کو یہ حق ہو کہ وہ پاکستان میں حکومت بنائیں گے اور تبدیل کریں گے کسی ملک کے کہنے کے اوپر کسی سازش کی نتیجے میں حکومتیں نہ آنی چاہیے نہ جانے چاہیے چاہ سب اب آخری میں میں سوال یہ ہے کہ زمنی الیکشن ہے زمنی الیکشن کا بڑی ایک تعین آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات یا اس حکومت کے حوالے سے وہ کر لیا جائے گا یا پھر آپ مطمئن ہیں اس وقت الیکشن کمیشن پہ اور پھر پنجاب میں بیروکرسی اور طریقہ کار آپ کو پتا ہے جس طرح سے لگائی جاتی ہے پٹواریوں سے لے کر تو یہاں پر جو ہے ڈی پیو اور ڈی سیوز تک سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے